اسلام علیکم ای بیون ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو کا ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ ہوگا ایک ایم ایم نون بائی ایسکلس ایسکلس جس کو ہم جانتے ہیں اس کو فادر آف ٹریجڈی کہا جاتا ہے اور یہ ایسکلس وہی کیریکٹر ہے جس نے تیس پیس کے بعد کورس ممبرز کو پچاس سے بارہ کر دیا تھا اور اس نے ایک سیکنڈ ایکٹر انٹریڈیوز کروا دیا تھا جو کورس سے مخاطب ہو سکتا تھا کورس کو ایڈریس کر سکتا تھا ان سے بات کر سکتا تھا تو یہ ایم ایم نون ایسکلس کے لکھی ہوئی ایک ٹرائیولوجی اوریسٹیز کا فرسٹ پلے ہے اس کی اوریسٹیز جو ٹرائیولوجی تھی اس کا فرسٹ پلے ایم ایم نون تھا سیکنڈ پلے لیبریشن بیریر اور تھرڈ پلے اس کا تھیاسٹیز تھا تو ایم ایم نون کی سٹوری اگر آپ نے نہیں سنی تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے وار آف ٹرائی کے نام سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کی ٹروجن وار کا سارا بیک گراؤنڈ اور اس کے بعد ایم ایم نون کے پلے تک میں نے ساری کی ساری اس میں نیریشن کر دی ہے آپ کو ایزیلی کلیر ہو جائے گا ایم 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 نون کے سٹوری کے بارے میں بھی تو ہم چلتے ہیں اس کے پلوٹ سٹکچر کی طرف تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں پلوٹ کے اندر جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ایکسپوزیشن کانفلکٹ رائزنگ ایکشن کلائمکس ڈاؤن فال ریزولوشن یہ وہ چیزیں جو ایرسٹوٹل نے بتائیں کہ ایک پلوٹ میں ایک اچھے پلوٹ میں ہونی چاہیے ہیں تو ایکسپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ایکسپوز کرنا مینز کے انٹروڈیوز کرنا تو جب ایکسپوزیشن ہوتی ہے تب کرٹنز ہٹتے ہیں سٹیج سے تب ہم اسٹیج پہ کیا نظر آتا ہے تب ہم اسٹیج پہ نظر آتا ہے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جو بڑی روب والی ہے دب دبے والی ہے غصے والی ہے اس عورت کا نام ہے کلائٹم نیسٹرہ اور سامنے گول جو سرکل ہوتا تھا گریگ تھیئٹر میں جس کو اورکیسٹرہ کہتے تھے وہاں پر کورس ممبرز کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کلائٹم نیسٹرہ کورس ممبرز سے مخاطب ہے اور وہ ان کو بتا رہی ہے کہ میرے ہزبینٹ کو گئے ہوئے دس سال ہو چکے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ٹروژن وار پہ جا چکے ہیں وہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ دس سال سے ہم عورتیں یہاں پہ سنبھال رہی ہیں کینگڈم کو اپنی حکومت کو اور اتنے میں واشمن آتا ہے واشمن آ کر بتاتا ہے کہ میں نے ابھی پہاڑ سے مشال جلتی ہوئی دیکھی ہے جس سے مجھے پتہ چلا کہ وار آف ٹروئی جو ہے وہ انڈ ہو چکی ہے اور اب جو ایگام امنون ہے وہ واپس آنے والا ہے تو کلائٹ امنیسٹرہ یہاں پہ آرٹر دے دیتی ہے کہ آپ اپنے مشال وغیرہ ساری ریڈ کارپٹ بچھا دیں اور کریمسن جو پرپل کلر ہیں ان کے فلارز لے آئیں وہ بچھا دیں ہم ان پہ نشاور کریں گے فلارز وغیرہ ان فیکٹ یہ ایک آئرنی ہے اس کو ایگام امنون پر بہت زیادہ غصہ ہے کیوں کیونکہ ایگام امنون نے وار آف ٹروئ میں جاتے ہوئے اپنی بیٹی ایفیجینیا کو قربان کر دیا تھا جسٹ تو پلیز آرٹیمیز کیونکہ ایک طفان آ رہا تھا ان کی جو بوٹس تھی ہچکو لکھا رہی تھی تو سب کو بچانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کی قربانی دے دی اور اس کو سمندر میں بھینک دیا تو یہ اس نے غلط کیا اس بات کی وجہ سے کریٹ امنیسٹرہ غصے میں تھی ایگام امنون جب آتا ہے ایک ہیرلڈ ان کا گھریلوں ملازم آ کے بتاتا ہے کہ اگر امنون آ چکا ہے تو اب اصل میں ہم بات یہ کر رہے ہیں آپ کی کمپلیٹ سٹوری میری وہ ٹروڈن وار والی ویڈیو میں سن سکتے ہیں ایکسپوزیشن یہ تھا انٹرڈکشن یہ تھا سارا اس کے بعد ہمیشہ ایک ٹریجڈی کے اندر سٹارٹ میں ایک کانفلکٹ بتایا جاتا ہے کوئی مسئلہ کوئی پرابلم بتایا جاتی ہے تو کانفلکٹ یہاں پر کیا ہے وہ یہ ہے ٹروڈن وار دس سال سے اس کا جو ہزبینڈ ہے اور گریس کے جو باقی کے سارے کے سارے فائٹرز ہیں اور کینگز اور یہ لوگ ہیں یہ اس ٹروڈن وار میں گئے ہیں لڑنے کے لیے دس سال سے اور تب سے یہاں پر عورتیں ہی سنبھال رہی ہیں یا بچے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہیں تو کانفلکٹ یہ بھی ہے اور کانفلکٹ ہمیں یہ بھی پتا رکھ جاتا ہے کہ کلیٹم نیسٹرہ کورس کے اکورڈنگلی ہمیں بتا رکھتا ہے کلیٹم نیسٹرہ غصے میں اور کسی چیز کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ اس کو چڑھاوا ہے اس کی چال ڈھال جو ہے کچھ عرصے سے بدلی ہوئی ہے اور کورس ہمیں اپ کمنگ ڈیزاسٹر کے بارے میں بتاتا ہے کہ اب کچھ برا ہونے والا ہے اور کلیٹم نیسٹرہ ہی کرے گی تو یہ کانفلکٹ ہمیں بتا رکھ گیا اس کا رائزنگ ایکشن یہ ہے کہ جب اگرم امنون آ جاتا ہے ساتھ کسینڈرہ آ جاتی ہے کسینڈرہ بتایا ہے میں نے اپنی لاسٹوڈیو میں میں نے بتایا تھا کسینڈرہ ایک فیمل پروفیٹ تھی جو کہ ایک سلیو کے طور پر یہ ٹرائی سے لے کے آیا تھا وہ ایک فیمل پروفیٹ تھی پروفیسی بتا سکتی تھی لیکن اس پہ کرس تھی کہ اس کے بات پر کوئی یقین نہیں کرتا جب اگرم امنون آتا ہے کسینڈرہ بھی آتی ہے یا اپنی شیریٹ اپنی بگی سے اترتے ہیں تب کسینڈرہ اندر آنا ہی نہیں چاہتی اگرم امنون زبردستی اس کے ساتھ کرتا ہے کہ اندر آو لیکن وہ نہیں آتی کیونکہ اس کو ٹرط پتا ہے تو وہ زبردستی ہے اس کو لے آتے ہیں کسینڈرہ اور اگرم امنون اندر آتے ہیں اکلائٹم نیسٹرہ آف سٹیج جا کے کلہارے سے ان دونوں کو مار دیتی ہے کیونکہ میں نے گریک ٹھیٹر ڈسکس کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ گریک ڈراما میں آن سٹیج ڈیتھ نہیں ہوتی تھی آف سٹیج ہوتی تھی تو یہ آف سٹیج جا کے ان دونوں کو مار آتی اور پھر واپس آگے کورس سے کورس اس کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے بہت غلط کیا اور یہ کورس کو ڈانڈنا شروع کر دیتی ہے اور اتنے میں اس کا ایک بائی فرنڈ کلائٹم نیسٹرہ کا جس کا نام اگستس ہے وہ آ جاتا ہے اگستس جو ہے اس کے باپ کی اگم امنون کے باپ کے ساتھ لڑائی اورڈی چل رہی تھی ان کی فیملی کے بہت بڑے بڑے مسئلے تھے جس کی وجہ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے کلائٹم نیسٹرہ کے ساتھ ریلیشنشپ بنایا اور تب اینڈ پہ کورس آڈینس سے وہ خاتب ہو کے کہتا ہے کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اگم امنون کا بیٹا اوریسٹیز آئے گا اور اپنے باپ کا بدلہ لے گا اپنے باپ کی ڈیتھ کا بدلہ لے گا تو اسی طریقے سے پھر اس کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ رائزنگ ایکشن تھا سارا کا سارا جو رائز ہو رہا تھا اس کے بعد کلائمیکس کہاں پہ آ گیا جب اس نے مار دیا اگم امنون کو اور کیسنڈرہ کو پھر اس کے بعد انہی کا ڈان فال تھا یہ مر گئے پھر ریزولوشن یہ پلے انڈ ہو گیا ان فیکٹ ہم اگر یہ پروپ لارڈ دیکھیں تو یہ سٹوری ایک تو یہاں پر کمپلیٹ نہیں ہو رہی اور دوسرے نمبر پہ نائز میں این اگنوریس تھا مینس کے ڈسکوری تھی نہ ہی پیرپیٹی تھا مینس کے ریورسل آف آرچون بھی نہیں تھا یہاں پہ جس طرح ایڈی بس ریکس میں ہم نے دیکھا پروپرلی اسی گراف کے اکارڈنگلی وہ سٹوری چل رہی تھی اس ایریسٹوٹل کے گراف کے مطابق تو اسی لیے ہم نے اس کو کہا کہ وہ ایک پرفیکٹ ٹریجڈی ہے ایک پرفیکٹ گریک ٹریجڈی ہے لیکن یہ ایک پرفیکٹ گریک ٹریجڈی نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ اس کے اندر کوئی ایس سچ ریزولوشن نہیں دکھائی گی اس کے اندر کوئی انگنوریسز نہیں ہے کوئی پیرپیٹی نہیں ہے اس کے اندر تو یہ ایک میتھ پہ بیسٹ ہے تو اسی لیے شاید اس میں وہ چیزیں نہیں انکلوڈ کر پایا اسکلس اس پوری کے پوری ٹریالوجی کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کلائمکس وغیرہ اور ریزولوشن یہ چیزیں فلفل ہو سکیں تو یہ کچھ کیریکٹرز ہیں اس کے ان سب کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کچھ کو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں اور کچھ کو ٹریجن وار والی میں تو یہ سارے کیریکٹرز آپ لوگ دیکھ لیجئے اگرم امنون اس کی وائف کا نام کلائٹم نیسٹرہ ووچ پین جو دس سال سے چھت پہ ویٹ کر رہے کہ مشال جلے اور مجھے پتا چلے وار آف ٹرائ انڈ ہو چکی ہے تاکہ میری بی ٹیوٹی ختم ہو افیجینیا اگرم امنون آ چکے منلوس اگرم امنون کا بھائی ہیلن منلوس کی وائف جس کے پیسے ٹروجن وار ہوئی جس کے لئے ٹروجن وار ہوئی اگستس کلائٹم نیسٹرہ کا بائی فرینڈ اور ایسٹیز کلائٹم نیسٹرہ اور اگرم امنون کا بیٹا کسینڈرہ وہ فیمل پروفٹ جس کو یہ سلیو بنا کر اگرم امنون ٹرائے سے لیا پیرس ٹرائے کا پرنس ہے اور کورس وہ یہاں کے ایلڈر سیٹیزن کا ایک گروپ ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے کلیر ہو گئی ہوگی